بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو کافی فرینڈز نے مجھے تاپٹس بھیجے اکرم بھائی آپ ان کے اوپر آؤٹلائن بنائیں ایسے کے حوالے سے جن میں سے ایک یہ بھی ہے گلوبل وارمنگ کاؤزز اینڈ کانسکوینسز کچھ اور بھی ٹاپٹس ہیں اور انشاءاللہ انقریب ان کے بھی ہم بنائیں گے آؤٹلائن لیکچرز کے اندر بہت ہی امپارن ٹاپٹ کے گلوبل وارمنگ چاہے انگلیش ایسے سی ایس اس کے ایکزیم میں ایسے کرنٹ افیرس اور آئی آر ہر سال کسی نہ کسی پیپر میں یہ ٹاپٹ یہ سوال آسکتا ہے گلوبل وارمنگ یا ایسے میں آ جائے گا یا کرنٹ افیرس میں یا آئی آر میں اس لئے میں کہتا ہوں اس کو پراپرلی آپ گوور کریں اور اس کے ڈیفرنٹ اینڈلز کو آپ کور کریں اس ٹاپٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بات کروں گا شیئر آپ کے ساتھ کہ تیرہ جون کو یعنی کہ منڈے کو ہمارے تین نیو آن لائن سیشن سے کلاسز ایک ہے پاکسن افیرس اور کرنٹ افیرس کا سیشن یہاں پر ہم کور کریں گے دسللے بس آپ سی ایسس اور اگر آپ اس پارنٹین سی ایسس کے یا آپ ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں کرنٹ افیرس کو پاکسن افیرس کو تو آپ ہمیں جان کر سکتے ہیں سیکنڈ سیشن is فار جی کے ایم سیکیوز ون پیپر کے لیے ہے اور یہ بھی ہے ایک مہینے کے لیے دہ تھرڈ ون is فار ورلڈ میپ اور یہ ہے ٹوئنٹی ڈیس کے لیے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مرتبہ آپ لوگوں کو کہ کہیں لی پہلے آپ ورلڈ میپ کو لازمی کور کریں چاہے آپ کرنٹ افیرس کو پڑھنا چاہتے ہیں یا آئی آر کو ہسٹری جھگرافی کو کوئی بھی آپ کا ٹیسٹ ہے ون پیپر کا کوئی ایکزم ہے جو بھی ہے تو ورلڈ میپ آگے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے میں نے دیکھا بہت سارے ہمارے فرنڈز نسکے بناتے ہیں ٹرکس بناتے ہیں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ایم بی بی ایس سیڈ ڈرینکنگ جوز ویت گرل فرینڈ ڈرائیوین ٹرک تو پاکستان انڈیا بارڈر پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں وہ لوگ اس طرح رکھے تو پہلے بھائی اگر آپ ورلڈ میپ کو کور کریں گے پراپرلی کنٹریز پولٹیکل میپ فیزیکل میپ پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا کرنٹ افیرس ہو ہسٹری ہو آئی آر ہو جی تم بات کر رہے تھے آج کے اس لیکچر کے بارے میں گلوبل وارمنگ کاؤزز اینڈ کانسکونسز ڈیفرنٹ میتھڈز کو لوگ فالو کرتے ہیں جہاں تک بات یا آؤٹلین کو بنانے کا اور یہ وہی میتھڈ ہے جو میں نے خود فالو کیا تھا دو ہزار چودہ میں میں نے ایک یا آٹم ایسے گریٹ نیشنز ون وداوٹ فائٹن اور میرے وہاں پر آئیتے ففٹی مارکس اور دو ہزار سولہ میں میرا ایسے تھا جس فارین ایڈ ہیلپ جو اچھی اکنامک سٹیبلٹی آئی سیڈ لوڈ ڈیز ناٹ ہیلپ اور میرے وہاں پر مارکس آئیتے فالٹی سکس تو وہاں بھی میں نے اسی پیٹرن کو فالو کیا ہے جی سب سے پہلے ہے یہاں پر آؤٹلائن یا یہاں پر لکھ سکتے ہیں کچھ اور ٹیبل آف کانٹینٹ اس لاز سے بھی اینٹر اڈکشن تارف اب یہ جو لیند ہے اس کا پیرا گراف کا it depends upon your writing skill تاپر ہو گیا اینٹر اڈکشن اور یاد کیجئے گا کسی بھی ایسے پیپر کے اندر آپ کوئی ایسے اٹیمٹ کر رہے ہیں ان اینٹر اڈکشن ڈانٹ رائی ڈاؤن فیکس ان فگرز کوئی وہاں پر نام ریفرنس وغیر نہ دیں جسٹ ہائیلائٹ کریں انٹر کے اندر یہ تمام تر چیزیں ہیں ان ایسے there are three parts of ایسے انٹرو باڈی کنکلوشن ایک اس کا یہ ہو گیا حصہ جو میں نے کہا یہاں پر انٹر اڈکشن یہ اس کا پہلا حصہ ہے اب باڈی کہاں سے ہے یہ تمام تر چیزیں یہاں پر current scenario causes consequences اسٹیپس جو لیے ہیں یہاں پر world community نے اور یہاں پر کچھ ایڈوائز ایرمیڈیز میں نے دیئے ہیں تو یہ ملا کر سب کچھ یہ کہلاتا ہے the body the third part is conclusion تو انٹر اڈکشن کے اندر تمام تر چیزیں ہیں current scenario causes consequences remedial steps i mean the remedies solutions ان سب کو کریں گے ہم highlight اس انٹر کے اندر ٹھیک ہے اور یہ انٹر آپ کا پیج ہو اس سے زیادہ ہو وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہم کریں گے define briefly in your introduction تو یہ بہت ہی important ہے سب سے پہلے جو میٹر کرتا ہے the selection of ایسے topic آپ نے select کر لیا اس کے بعد کیا ہوگا outline کو بنانا the formation of outline یہ بہت ہی important ہے یہ پہلے اس کو rough کریں جا کر آخری پیج میں اس کے بعد آکرسکوپ فیر کریں ٹھیک ہے نا تو انٹروں میں آپ یہ تمام تر چیزوں کو وہاں پر highlight کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں number two what is global warming جو بھی آپ لکھیں یہاں پر آپ کر سکتے ہیں definition of global warming یا simply آپ لکھیں global warming ہے کیا تو یہاں پر اور یہاں پر ابھی آپ reference بھی دے سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں scholars ہیں جس طرح کچھ quotations بھی آپ نکالیں بڑے scholars کالٹس کے الگور جو دو ہزار ایک تین چار میں بش کے دوران آہیو آس دی امریکن وائس پریزیڈنٹ اس کو پھر آگے ملا دو ہزار میرے خیال میں چھ ساتھ میں نوبل پرائیس پیس بکار ہی سٹوگل آہ تو کاؤنٹر گلوبل وارمینگ تو الگور کو لازمی آپ وہاں پر ڈسکس کریں اور ایک بچی ہے سویڈن کی تھانبرگ اس کا بھی وہاں پر ریفرنس جو ہیں دے دیں تو یہاں definition کے اندر meaning کے اندر what is گلوبل وارمینگ جتنے بھی تین چار ریفرنس دیں وہ آپ کی مرضی ہے اور آگے چلتے ہیں اچھا گلوبل وارمینگ ہے کیا simply the warming of the earth surface the increase the increase in the average temperature of earth surface at global level is called global warming it happened because of greenhouse gases ٹھیک آگے چلتے ہیں یہ لکھا منہ current scenario of global warming اب یہاں سے مجھے گلتی ہو گئی ہے میں نے اس کو یہاں پہ نمبر چار کر دیا لیکن نمبر چار کو تھوڑا سام کریں گے causes کے اندر یہاں پہ آ کر ٹھیک ہے current scenario of global warming کہ اب ہی کیا کچھ ہو رہا ہے اب ہی کیا کچھ ہو رہا ہے اور current scenario of global warming آج کل اب یہاں بھی آپ جو ہیں code کر سکتے ہیں کس کو آپ یہاں پر code کر سکتے ہیں یہ جو ہے IPCC into governmental panel on climate change اس کا اب ہی ریلیز کیا گیا ہے 6th assessment report یہ اور global climate risk index اس کا 2021 222 کے reports آپ نکال لیں ان کو یہاں پر code کر سکتے ہیں ان کا reference یہاں پر put کر سکتے ہیں and آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے according to global climate risk index the most vulnerable ڈا are south is Pakistan and ڈا ش لنک ہو گیا بنگلہ دیش یہاں اور south east is is singapore malicia indonesia vietnam philpanies and caravan countries in the caravan region جمعی کا ہے کیوبا یا وہاں پر جو ہیں ہیٹی ہے ڈومینی کا کچھ اور بھی آمر countries ہیں یہ تو یہاں پر آپ reference دے سکتے ہیں کہ آج کل کتنا کچھ نقصان ہو رہا ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر تو سب کچھ اب یہاں اس کے اندر ریفرنس دے سکتے ہیں in current scenario آگے چلتے ہیں number four causes of global warming وجہ کیا ہے cause کیا ہے اب یہ ہو گیا میرا man heading ٹھیک ہے اور یہ semi heading اچھا ایک اور چیز بہت سارے لوگ کہتے ہیں thesis statement وہ لکھتے ہیں یہاں پر کبھی intro کے نیچے کبھی یہاں پر وہ لکھ دیتے ہیں thesis statement اس کو mention کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ہم نے پیٹرن کو اور ہمارے بائی گارڈ 50 مارک آئے تھے 2014 46 آئے تھے سولر میں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان کو sentence میں یہاں جو میں نے بین یا heading یا sub heading ان کو لمبا کر دیں گے sentence کر دیں گے وہ آپ کی مرضی ہے میں disagree آپ سے نہیں کر رہا but just I want tell you that it was my patron میں نے اس جو پیٹرن ہے میں اس کو فالو کیا تھا اچھا causes of global warming the main cause is greenhouse effect gases the warming of earth atmosphere is called greenhouse effect جو زمین کا ماحول خراب ہو گیا surface سے لے کر اس پہ اس کو کرتے ہیں the atmosphere of the earth it is warmed because of greenhouse gases cfc methane carbon dioxide nitrous oxide کچھ اور بھی یہاں پر ہیں چھیک ہے نا اچھا بھئی کہہ کر رہا یہاں پر burning up fossil fuels جب ہم coal gas oil کو جلاتے ہیں چاہے thermal energy کو produce کرنے کے لئے جنرر کرنے کے لئے industries کے اندر factories کے اندر وہاں fuels کسی بھی طریقے سے ہم جب burn کرتے ہیں پیل کو گیس کو جو پیٹرول کو یا coal کو it causes pollution اور یہی main reason ہے global warming کا جو یہاں پر زیادہ مقدار ہو گیا ہے گیرناؤس gases کا آج نمبر ٹو ڈی فارس ٹیشن ہم نے ٹریز جو ہیں ان کو ہم نے کافی ختم کر دیا ہم نے بہت بڑی گلتی کی ہے جتنا ہو سکے ہمیں ٹریز کو زیادہ پلانٹ کرنا چاہیے پلانٹیشن کرنا چاہیے آگے چلتے ہیں ریپیڈ انڈسٹیلائیزیشن انڈسٹیز بہت زیادہ بن چکے ہیں اور ان کو بھی فیول چاہیے ٹھیک اور آگے چلتے ہیں اوزون ڈی پلیشن اوزون لیئر ہے او تھری اس کا فارمولا ہے that is present in the second لیئر of atmosphere that is called esthetosphere تو وہاں پر اوزون لیئر which protects the earth surface from ultra violet radiations of the sun آگے چلتے ہیں population explosion آپ دیکھیں کتنی آبادی بڑھ گئی ہے اور انسان جب یہ آبادی بڑھ جائے population تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے human activities کے وجہ سے ایک ہی کمرے میں اگر ایک شخص ہوں گے ایر کنڈیشن کو لنگ نظر آئے گا آپ کو اگر اسی روم کے اندر دس بارہ لو جائیں گے یہ بھی ایک ریزن ہے population explosion یہ اس کے main ریزن ہیں وجوہات ہیں اور برنگ آف فرسل فیوڈ دیفار سٹیشن انڈسٹریز موٹر ویکلز گاڑیاں اب انہوں نے کیا کیا they have released gases cfc میتھن کاربن ایک سائیڈ ڈیار they have caused actually ڈیرناؤس effect اور اس وجہ سے ہمارے پاس ہو گیا global warming آگے چلتے ہیں ابھی یہاں سے consequences of global warming کس طرح کے کچھ ہمارے پاس نکائج اس کے impact آ چکے ہیں اور کچھ آئیں گے آگے چل کر melting of glaciers بلکہ ٹھیک کہا یہ بہت سارے glaciers ہیں جس نارت پول میں ساؤت پول میں پاکستان کے ناظرم سائیڈ میں کراکرم رینج ہو ہماریاز ہو ہندو کش ہو تو ان کے بھی کافی glaciers melting ہو رہے ہیں کیونکہ global warming کیا ہے the increase and average temperature of earth surface 15 degree جو ہے وہ average temperature ہے زمین کا earth کے surface کا اب تھوڑا وہ زیادہ ہو گیا اس نے کیا کیا it is cause the melting of glaciers اب glaciers جو ہیں وہ melting شروع ہو گئے ہیں کچھ کم ہی صحیح لیکن شروع ہو چکے ہیں یہ اور اگر ہم نے global warming کو counter نہیں کیا address نہیں کیا تو آنے والے وقت میں یہ زیادہ melting ہو جائیں گے پھر کیا ہوا سی پر آیا اب یہاں پر آپ reference دے سکتے ہیں melting of glaciers sea level rise جو ہے میں نے کہا آپ کو IPCC اس کا بڑا مشہور ہوا تھا 5th assessment report released in 2014 اس کے علاوہ global climate risk index اس کی reports کو آپ mention کر سکتے ہیں یہاں پر sea level اگر rise ہو جائے سمندری جو ستح پانی کا اگر وہ اوپر آ جائے تو جو coastal areas countries ہیں وہاں پر کیا ہو جائے گا there will be submerged وہ زیر آب ہو جائیں گے وہاں پر پر کیا ہوگا یہاں پر کر ہے کہ frequent floods اب جب یہ melting کریں گے glaciers sea level بھی کافی اوپر آ جائے گا اور mountain areas ہیں وہاں سے floods آ جائیں گے rivers زیادہ پانی ہو جائے گا وہاں پر 2010 میں 11 12 میں جو floods آئی تھے پاکستان کے اندر وہ بھی اس کا result ہے یہ تو برحال ہر جگہ frequent floods آ جائیں گے دنیا کے اندر اب جب یہ melt ہو جائیں گے تمام تار glaciers پھر کیا ہوگا پھر یہ چیز droughts پانی کہاں سے ملتا ہے ہمیں فصلوں کے لئے crops کے لئے river سے ملتا ہے دورن ونٹر وہاں پر جو کافی منس temperature there is snowfall دورن سمر جو وہاں پر snowfall تھا جو بن گے glaciers یہ start melting اب پھر پانی آپ کو ملتا ہے وہاں اب دھوک جائے گا سمرج ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا پانی ہوگا ہی کچھ نہیں آپ کے لئے آپ کے area زمین dry ہو جائیں گے droughts پھر کیا ہوگا یہ چیز food shortage crops فصل کم ہو جائیں گے ہر جگہ ہوگا shortage یا foods food crisis ہو جائیں گے دنیا کے اندر کھانے پینے کے اشیاء بہت کم ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا diseases خاص طور پہ جب یہ temperature بڑھ رہا ہے تو کیا ہوگا skin چمڑی کی بیماریاں ہو جائیں گے دنیا کے اندر اور آگے چلتے ہیں environmental refugees یاد کی جیے گا جب بہت سارے areas دومینکا particularly جو areas if they are submerged if they are underwater تو وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ کہاں جائیں گے تو اس لیے UNHCR نے کہا there will be given shit there will be protected تو ان کو آپ لے کر آئیں گے زمین پر کہاں کچھ جگہ ملے گا ان کو دنیا میں یہ بڑھا مسئلہ environmental refugees کا کچھ اور man heading number 6 پر دنیا نے کیا کیا کس طرح کے steps لیے گئے ہیں سب سے پہلے formation of IPCC 1988 میں IPCC intergovernmental panel on climate change was made اور یہ بنایا تھا UN کے دو agency ہیں ایک WMO ایک UNEP they both made IPCC اب اس کے ریپورٹس آتے ہیں پانچ چھ سال کے بعد آج تک اس کے چھے ریپورٹس ریز ہو چکے ہیں اور آگے چلتے ہیں منٹرل پروٹوکول 1989 منٹرل ایک شہر ہے کناڈا کا وہاں ایک میٹنگ ہوا تھا اور وہاں پر یہ کیا گیا کہ we must protect the ozone layer اس کو لازمی ہمیں محفوظ کرنا چاہیئے آگے چلتے ہیں ارخ سمیٹ اور راوڈی جنریو کانفرنس 1992 میں برازیل میں یہ میٹنگ ہوا تھا راوڈی جنریو کے اندر اور یہ شاید یہ پہلا بڑا میٹن تھا اس وقت اور یہاں بنے گیا تھا کیا UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change اور آگے چلتے ہیں QTO protocol یہ Japan کا شرعہ 1997 میں ایک agreement وہاں پر ہوا تھا اور یہ ختم ہو گیا 2012 میں یہ ہو گیا انہیں کس طرح decrease کرنا چاہیے release of carbon dioxide اور آگے چلتے ہیں open hagen accord 2009 COP کا ایک وہاں پر میٹنگ ہوا تھا conference of parties کا وہاں تھا میٹنگ دنمارک کے شرک open hagen کے اندر تو وہاں بھی ایک agreement کیا گیا تھا جو counter global warming paris agreement ابھی recent دنوں کے اندر دو ہزار پدر میں the most important event یہ ہوا تھا COP 21 conference of parties 21 کا وہاں پر میٹنگ بھی ہوا تھا paris agreement بہلا مشہور ہوا یہ اور یہاں پر کیا کیا جب trump بنا امریکن صدر تو trump نے کیا کہا ہم اپنے وہ فیکٹریاں بنگ نہیں کر سکتے ہیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ those factories the industries which are being run on thermal sources must be closed thermal source اگر energy ملتا ہے ان کو تو ان کو بنگ کریں آپ کیونکہ آئل گیس کور سے ماحول ہوتا ہے زیادہ پالٹ تو اس لیے clean source کو استعمال کریں آپ ان اور ہمیں کیا کرنا چاہیے رینیوبل اور clean source of energy ہمیں خود کو لازمی شفٹ کرنا چاہیے نن رینیوبل source کون سے ہیں جو رینیو نہیں ہوتے ہیں دلٹی source کل آتے ہیں thermal پول گیس اور آئل سے اگر بنائیں گے energy کو دیو کاز پالیشن دیا ان کو سٹاب کریں آپ use کریں solar energy کو wind hydro in fact nuclear بھی کافی ہے source of energy ہے اور آگے چلتے ہیں fire station plantation ہمیں لازمی کرنا چاہیے جتنا ہو سکتے trees لگائیں trees بہت important ہیں سنزاد کے لئے آگے چلتے ہیں electrical vehicles گاریاں بہتر نہیں ہے یا تو آپ چلائیں solar کے اوپر یا ان کو آپ چلائیں بجلی کے اوپر تاکہ وہ جو ہیں ماحول کو آلودہ خراب نہ کریں individual efforts انسان خود بھی کچھ کرے میں آپ ہاں آج کل ہم کیا کرتے ہیں اگر کچھ گھر سے باہر نکل 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 گار نکل بائک نکل اور یار پیادل جائیں وہاں پر آپ بائی فوٹ وقت بھی آپ کا ہو جائے گا ہیلتھ کیلئے بہت important وقت کرنا تو ہم وائر کریں بار بار گاریوں کو یوز نہ کریں اور ویسے بھی اکس سام کے اندر آج کل ہمارے پاس پیٹرول کافی مانگا ہو گیا گاریا یوز نہ کریں گے تو بہتر ہوگا میں نے دکھا ہی ایورپن کنٹریز میں بڑے ایم ایز ایم پی ایز پروفیسر سائیکل یوز کرتے ہیں اور ہم یہاں پر پر گاری ہے ہم کریں گے یوز یہاں سائیکل کو بلکل بھی نہیں کریں گے ہم میں گری بھون کیا ارے بھائی آپ کے پاس پیس آئے لیکن آپ سائیکل یوز کریں آپ کچھ خود بھی چلیں ایسے ہی ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لازمی فالو کرنے چاہیے اب یہ آخر میں ہو گیا نمبر آٹ پر کنکلوزن یہ اس کا الگ پارٹ میں نے کہا تین من پارٹ ہیں ایک یہ ہو گیا پورا کرنٹ سناریو کارز کانسکوانس سٹیس تیکن بی کمیونیٹی ریمیڈیز یہ سارے کہلاتے ہیں بارڈی اب یہاں بھی آگیا کنکلوزن یہ تھوڑا ہوتا ہے کرٹیکل کنکلوزن یہاں پر یہ والی چیز ہم کبھی الگ بنائیں گے ویڈیو کے how to write down what should we write in کنکلوزن جو بہت ہی امپارنٹ ہے کسی بھی ایسے کے حوالے سے تو یہ آؤٹ لائن ہے کچھ ٹائٹلز ہیں ہیڈنگز ہیں یہاں پر اور یہ گلوبل وارمنگ کے لیے جو میں نے کہا بہت ہی امپارنٹ یہ طریقہ ہے جو کہ ہم نے خود فالو کیا تھا اس پیٹرن ہمارے پاس کچھ اور بھی ٹائپکس ہیں جن کے اوپر ہم بنائیں گے اور بھی کچھ لیکچرز ویڈیوز تو یہ تھا ہمارا پہلا آؤٹ لائن کیونکہ بہت سارے فرینڈز نے کہا تھا اس کے بارے میں کرم بھائی یہ بہت امپارنٹ ٹاپک ہے ایسے کی حوالے سے کرنٹ